یہ جملہ بولتے سجدہ پاک کے لیے کہ وہ خطا پر تھی تو پھر بچتا کیا ہے وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے یہ اہلِ تشیعہ کا قیدہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ بھی معصوم ہیں وہ جیسے کہتے ہیں چودہ معصوم ہمارا قیدہ یہ ہے کہ فرشتے اور انبیاء جو ہیں یہ معصوم ہیں صحابہ ازواج اہلِ بیت حضور کی ذریت یہ محفوظ عن الخطا ہے اللہ نے ان سے خطا کے امکان کو اٹھا لیا ہے وقوع خطا نہیں ہو سکتا خطا واقع ہو یہ نہیں ہو سکتا اللہ نے ان سے ان کو خطا سے محفوظ کر لیا ہے اور اہلِ تشیعہ کہتے ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا کہ جب اللہ نے انہیں چادرِ تطحیر کا مالک بنایا ہے جب انہیں پاک فرمایا ہے تو لہٰذا وہ معصوم ہیں ہم کہتے ہیں معصوم ہونے کا مطلب اور ہے پاک ہونے کا مطلب اور ہے اور میرے آقا کے غلاموں سنو